بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہو قولی تدیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیك 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظیم وعلى آله و اصحابه الذین قاموا بطائد الدین القبیم اما بعد فآوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان صدق اللہ اللہ علیہ وسلم نبی کریم الامین ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیک و اصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلیک و اصحابکا یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولای صلو علیہ وسلم دائماً آبادا على حبیبکا خیر الخلق کلیہمی منزہن عن شریکن فی محاسنیه فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاکوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسنا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً آبادا على حبیبکا خیر الخلق کلیہمی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله و تمہ برہانه و عظم شانه و جل ذکره و عز اسمه کی حمد و سناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والی و اصحابی و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین حاضرین سامعین رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کے اشرائے مغفرت میں ہم سب کو ستائیس میں سالانہ فامدین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کی طرف سے یہ پروگرام روزانہ حضرت سید شاہ جلال ریسرچ سنٹر سے پیش کیا جا رہا ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رموز انسانیت میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہمتہ فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ایک منفرد مقام کا حامل ہے یہ احسن تقویم بھی ہے اشرف المخلوقات بھی ہے اور رب ذو الجلال کی خلافت اور نیابت کا امین بھی ہے آج لفظ انسان کے لحاظ سے مختلف قسم کی بحثیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں بالخصوص اسلام سے باہر جو لوگ ہیں لفظ انسان کو آج اس بنیاد پر اپنی گفتگو کا موضوع بنا رہے ہیں کہ وہ انسانیت کو اسلام کے مقابلے میں ایک مذہب کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام اور چیز ہے اور انسانیت اور چیز ہے اور یہ روش جو ان لوگوں نے اپنا رکھی ہے بہت زیادہ خطرناک ہے چونکہ اسلام ہی انسان کو انسان بناتا ہے اسلام کے دامن میں ہی انسانیت کے سارے مضامین ہیں اسلام ہی انسانیت کو وقار اور عروج کے مقام تک لے جاتا ہے اگر اسلام سے ہٹ کر انسانیت ہو تو وہ انسانیت گرتے گرتے ڈنگروں سے بھی بدتر مقام پہ پہنچتی ہے اور اگر اسلام کی روشنی کے اندر انسانیت کی نشو نمہ ہو اور انسانیت کی رہنمائی کی جائے تو پھر یہ چلتے چلتے انسانی مقام ملائک سے بھی آگے نکل جاتا ہے حالات حاضرہ میں ہر انسان انسان پر بحث کو اپن حق سمجھتا ہے یہ واضح ہے کہ ہر انسان چونکہ انسان ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں افلاق پہ یا ارادی پہ بحث کروں میں اشجار اہجار پہ بحث کروں یہ تو دور کی بات ہے کم از کم مجھے اپنے اوپر تو بحث کرنی چاہیے اور یہ میرا حق ہے کہ میں بحث کروں اور پھر اس میں کچھ انسان آگے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ جس میں وہ اپنی بحث کے نتائج کو حتمی اور اتھنٹک قرار دے کر باقی جو افکار ہیں ان کو ڈی گریڈ کرتے ہیں اس سلسلے میں ہم امت مسلمہ اللہ کے فضل سے صراط مستقیم پر ہیں اس واسطے کہ پورا قرآن انسان کے موضوع پہ نازل ہوا ہے اور ایسی جامعے ہتمی شاندار کسی کے پاس ہدایات انسان کے لیے نہیں جو ہدایات قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں اور اس لحاظ سے بھی ہم ان مباحث کو ترجی دیتے ہیں کہ یقیناً انسان کا ایک خالق ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے انسان کیسے ترقی کر سکتا ہے کیسے کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور کیسے یہ انسان ناکام ہو جاتا ہے اس بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید وہ کتاب ہے جس کا موضوع ہی انسان ہے یعنی موضوع کسی چیز کا وہ ہوتا ہے جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے تو قرآن الحمد سے لے کر ونناس تک اس میں انسان پر بحث کی گئی ہے کہ انسان ناکام کیسے ہوتا ہے اور کامیاب کیسے ہوتا ہے انسان ظلیل کیسے بن جاتا ہے اور عزیز کیسے ہوتا ہے یعنی اس کی ذلت کیسے ہے اور اس کی عزت کیسے ہے تو خالق کائنات جللہ جلال ہو نے مثالیں دے کر انسان کو اس کی انسانیت سمجھائی ہے اور آج ہم پوری انسانیت کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ انہیں انسان کی حقیقت کا پتا چلے تو کوئی بندہ انسان کی حقیقت نہیں بتا سکتا خالق نے جو انسان کی حقیقت بتائی ہے وہی جامعہ ہے اور اسی کے مطابق انسان پرواز کر سکتا ہے ترقی کر سکتا ہے اور کامیابی کے مراحل حاصل کر سکتا ہے قرآن مجید برحان رشید میں رب ذل جلال خامیوں کا بھی ذکر کیا اور پھر ان خامیوں کو دور کرنے کا طریقہ بھی بتایا حالانکہ اپنی بنائی ہوئی چیز کی خامی تو کوئی نہیں بتاتا کوئی نہیں بیان کرتا لیکن رب ذل جلال نے بناتے وقت تو چونکہ کل مولود یول دول الفطرہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ اس کے والدین صحبت کا اثر اس کے استاذ اس کے دوست اس پر اثر انداز ہوتے ہیں تو اس کی انسانیت ڈیمج ہو جاتی ہے اس بنیاد پر یہ اللہ کی حد درجہ مہربانی ہے کہ اس نے اپنے علوم کے ذریعے سے انسان کی ناکامیوں اور وجوہات کو بیان کیا جو کہ اور کوئی بیان نہیں کر سکتا تھا اور پھر اسی انسان کے نقائص بیان کر کے ان کو دور کرنے کا طریقہ اور دور کرنے کے بعد جو اس کی عظمت ہے اس کو رب ذل جلال نے قرآن مجید برہن رشید میں واضح کیا خالق کائنات جل جلال ہو قرآن مجید میں کہیں تو یہ فرماتا ہوا کہ کان الانسان عجول کہ انسان بڑا جلد باز ہے ہستی ہے جلدی کرتا ہے یہ سب سے بڑھ کے جگڑا لو ہے یہ سب سے بڑھ کے ناشکرا ہے کل لَا اِنَّ الْإِنسَان لَيَتْغَا ہاں ہاں یقیناً انسان سرکشی کرنے والا ہے انسان اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا انسان خسارے میں ہے انسان خلق حلو انسان پیدا ہی جلد باز کیا گیا ہے اس کی سرشت کے اندر جلدی ہے مختلف طریقوں سے خالق کائنات جللہ جلال ہو نے اپنے اس تخلیق کے شہکار کی وہ حیثیات بھی بیان کی جب یہ اپنی قدر کو بھول جاتا ہے اپنے مرتبے کو بھول جاتا ہے اور پھر اس کا وہ بھی مقام بیان کیا کہ جب اللہ کے بنائے ہوئے مقاصد کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے خالق کائنات جللہ جلال ہو ایک طرف تو یہ کہتا ہے یقیناً ایک وقت انسان پہ وہ بھی گزرا کہ یہ تو کوئی قابل ذکر شیعی نہیں تھا اس کا تو کوئی نام نشان ہی نہیں تھا اور دوسری طرف رب ذل جلال اسی انسان کو کہ یہ جب اپنی تمام صلاحیتیں بروے کار لاتا ہے ترقی کرتا ہے اور اللہ کی جو اس میں رکھی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے آگے بڑھتا ہے تو پھر کائنات زمینوں پر والجبال پہاڑوں پر کہ میری امانت ہے میں خالق ہوں تم میری امانت کو وصول کرو اور امانت کو اٹھاؤ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَبَئِنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا سب نے انکار کر دیا امانت کو اٹھانے سے حالانکہ کتنے زبردست ہیں پہاڑ کس قدر غصت ہے آسمانوں میں کتنی کھلی ہے زمین لیکن کسی نے بھی امانت الہی اٹھانے کا دم نہ بھرا اور واضح انکار کر دیا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ وہ اس سے ڈر گئے کہ یہ رب کی امانت تو اٹھائی نہیں جا سکتی اللہ تعالیٰ فرماتا وَحَامَلَهَ الْإنسَان انسان نے وہ امانت اٹھا لی یعنی جب باقی مخلوقات بڑی بڑی انکار کر رہی تھی تو انسان جو کبھی تو کوئی شئے مذکور بھی نہیں تھا کبھی ایسی حالت میں تھا لیکن پھر اس کا یہ بھی انداز ہے کہ وہ امانت جو کوئی بھی اٹھا نہیں رہا تھا انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا اور اسی بنیاد پر یعنی قرآن مجید میں بار بار انسان انسان کے احوال انسان کی کیفیات کہ جب اس کو آزمائش میں رکھا جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے جب اسے رب نوازتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے رب ذل جلال اس کو خوشحالی دیتا ہے تو پھر اس کی صورتحال کیا ہوتی ہے جب اس پر سخت حالات ہوتے ہیں تو پھر کیا ہے کہیں اللہ اس کو دعوت دیتا ہے کہ جو چیز تم کھاتے ہو اس میں غور کرو کہیں اللہ فرماتا ہے تم ماری تخلیق جس سے ہوئی اس میں تم غور کرو تو خالق کائنات جلال جلال نے الہم سے لے کر وناس تک پورے قرآن مجید میں انسان کے موضوع پر گفتگو کر کے خلاصہ انسان کو یہ عطا کیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان وہی انسان جسے ظلوم کہا جہول کہا قطور کہا اجول کہا قنود کہا مختلف اس کے عجوب ذکر کیے لیکن اس مقام پر رب جلال نے اسی انسان کی تخلیق کے ذکر سے اپنی شان کو بیان کیا کہ رحمان کون ہے رحمان کسے کہتے ہیں رحمان کی پہچان کیا ہے تو خلق کائنات جلل جلال نے اس موقع پر اپنی پہچان کے اندر یہ الفاظ بیان کر دیئے الرحمان علم القرآن خلق الانسان علم البیان اب یہاں پر جو خلق الانسان ہے یہ رب ذو جلال کے تعارف میں جو سر فیرست کمالات ہیں اس کے طور پر ذکر کیا گیا یعنی رب وہ ہے جس نے انسان پیدا کیا یعنی ایک تو یہ تعارف ہے رب وہ ہے جس نے آسمان بنائے رب وہ ہے جس نے زمین بنائی رب وہ ہے جس نے سورج کو بنایا جس نے چاند کو بنایا جس نے ستاروں کو بنایا مگر ستائیس میں پارے کے اندر خالق کائنات جلہ جلال ہو اس جامع مقام کے اندر جس وقت تعارف کا ذکر کرتا ہے اپنا تعارف خود کرواتا ہے تو خالق کائنات نے فرمایا الرحمن علم القرآن رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا خالق الانسان انسانیت کی جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا علم البیان اور انہیں ماکان اور مایکون کے علم عطا فرما دیئے تو یہاں انسان کا لفظ وہ ہے کہ جو مرکز کمالات ہے جو محور کمالات ہے رب اپنی پہچان جس سے کروا رہا ہے کہ میں تو وہ ہوں جس نے اتنی شاندار چیز کو پیدا کیا اتنی عظیم چیز کو پیدا کیا مجھے دیکھنا ہے تو میری اس شہکار تخلیق کو دیکھو اگر تمہیں تلاش ہے کہ اللہ کی تخلیق کیسی ہے اللہ کا علم اللہ کا جمال کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے میری اس تخلیق کو دیکھو یہ دلیل ہے کہ میں کس قدر کمال رکھتا ہوں اور کس قدر میری قدرتیں ہیں اور کس قدر میرا علم ہے تو وہی دیگر مقام پر اسی لفظ انسان کے لحاظ سے کمزوریوں کا ذکر تھا اور اس مقام پر لفظ انسان اس عروج پر ہے کہ ربز الجلال نے اپنی تخلیق کا تعرف شہکار اگر پیش کیا ہے تو انسان کو پیش کیا ہے کہ انسان جو ہے میں خالق ہوں کہ میں نے انسان کو بنایا ہے کہ جس کو دیکھو گے تو تمہیں میری قدرت کا پتا چلے گا اور میری قدرت کے اسرار اور رموز کا پتا چلے گا اس سے یہ پتا چلا کہ یہ جو انسان ہیں جن کا یہاں ذکر ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ربز الجلال نے دوسرے مقام پر یہ فرمایا ایوہ النبی انہ ارسلنا کا شاہدہ ومبشرہ ونزیرا وداعیا الاللہ بی ازنه وصراج منیرا کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو شاہد بنایا گواہ بنایا وہ شاہد کہ اے شاہد اللنا امام سلمی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا بیسے تو ہر کوئی شاہد ہے ہر کوئی گواہ ہے یعنی کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو دنیا میں آیا ہو اور گوانہ ہو کوئی گھر والوں کا کوئی بہر والوں کا کوئی گلی والوں کا کوئی دن میں کوئی رات میں لیکن یہاں رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چوٹی کے اوصاف ہیں ان کو ذکر کرتے وے پہلا جو وصف ہے وہ شاہد بیان کیا کہ ہم نے تجھے گواہ بنایا حالانکہ سراج منیر تک آگے بیان کیا تو اس بنیاد پر آئیمہ نے کہا کہ یہ دیکھنا ہے کہ گواہی کا تعلق کس سے ہے کوئی کس کا گواہ ہے تو اس سے پتا چلے گا کہ گواہ ہونا جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے یہ نبیوں میں بھی کسی کا نہیں ہے عام انسان کیسے وہ منصب پاسکتا ہے اے شاہد اللہ کہ اللہ فرماتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے اپنی ذات کا گواہ بنایا ہے کہ جس نے میرا پتا حاصل کرنا ہے وہ آپ کے پاس آئے جس نے میرے نور کو دیکھنا ہے وہ آپ کے انوار کو دیکھے جس نے میرا علم دیکھنا وہ آپ کے علم کو دیکھے جس نے میرے کمالات کو دیکھنا ہے جس نے میری ذات صفات کے جلموں کو دیکھنا ہے جمال اور جلال کو دیکھنا ہے وہ آپ کے جلمال اور جلال اور کمال کو دیکھے کہ ہم نے تجھے گواہ بنایا ہے تو اس بنیاد پر خلق الانسان کے اندر رب زل جلال نے فیصلہ کر دیا کہ انسان اس وقت عروج پر ہوگا جب وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں پہنچے گا اوصاف و کمالات آپ کی سنت کے مطابق اپنائے گا جون جو آپ کے قریب ہوتا جائے گا اس کو کمال ملتا جائے گا اور جون جو دور ہوتا جائے گا اس کو زوال ملتا جائے گا اور جو دور ہوگا بہت دور سب سے زیادہ اقرب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کرام علیہ وسلم ہیں اور وہ خود کمالات کے مخزن ہیں اور مجمع ہیں اور انبیاء کے بعد باقی امتیں اور بالخصوص یہ امت اور اس میں پھر خلفاء راشدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اتحار صحابہ کرام یعنی یہ قرآن کے اندر رموز انسانیت ہیں کہ انسان کی ترقی نہ واشنگٹن میں ہے نہ وائٹ ہاؤس میں ہے انسان کی ترقی نہ پیرس میں ہے نہ فرانس میں ہے نہ اٹلی میں ہے انسان کی ترقی قرآن و سنت میں ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو پتا چلتا ہے کہ کب انسان کے دماغ پہ پردہ پڑ جاتا ہے کب یہ اندھیروں کا قیدی بن جاتا ہے کب اس کو شفاف حیثیت حاصل ہوتی ہے کب یہ مریض ہوتا ہے کب یہ درست ہوتا ہے چونکہ باقی جو علوم ہیں جن کو آج نئی روشنی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے ان کی صورتحال تو ہمارے سامنے کی ہے ہو سکتا ہے کہ گہرے اندھیرے کو وہ سویرہ کہہ رہے ہو ہو سکتا ہے وہ کسی بہت بڑے زہر کو بہت بڑا شربت قرار دے رہے ہوں تو یہ قرآن جو ہے انسان کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا بلکہ انسان کے لیے رہوں کو سترا کرتا ہے استوار کرتا ہے اور اس کی بات کبھی بدلتی نہیں اس کے فیصلوں میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوتی اس کے دیئے ہوئے اصولوں میں کبھی بھی زمانہ بدلنے سے رت بدلنے سے موسم بدلنے سے حالات بدلنے سے کبھی تبدیلی نہیں ہوتی یہ انسان کے لیے وہ متوجہ ہوتا ہے تو یقینا اس کو پھر اروج ملتا ہے اور وہ اروج ایسا ہے جو رکا نہیں تھما نہیں بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو رب ذو جلال کوئی نہ کوئی موجزہ دیتا ہے جسے دیکھ کے لوگ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں اِنَّمَا كَانَ لَّذِي اُوْتِتُهُ وَحْيًا اَوْحَلَّهُ اِلَيَّ میرا وہ موجزہ میرا قرآن ہے اَرْجُ اَنْ أَكُونَ اَكْسَرَهُمْ تَابِعَ تو پھر اس بنیاد پر مجھے یہ یقین ہے کہ جتنی بڑی میری امت ہوگی اتنی کسی نبی کی بڑی امت نہیں ہوگی کیونکہ میرا قرآن انسانوں کے دلوں کو نور دیتا رہے گا اندھیرے ختم کرتا رہے گا دلوں کے داغ مٹاتا رہے گا جس کے نتیجے میں میری امت کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا اور انسانیت اروج پاتی رہے گی تو آج ہم رموز انسانیت کے لحاظ سے ایک طرف تو خالق کائنات جللہ جلالو ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور دوسری طرف طبیب قلوب اور حبیب قلوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے انسان کی ترقی کے سارے راز بیان کیے ہیں اور اس میں فائنل چیز جو سب سے پہلے ہے وہ ہے کسی انسان کا صاحب ایمان ہونا جب تک اس کے اندر ایمان نہیں آئے گا انسان کی ترقی کا میٹر ہی نہیں چلے گا انسان زیرو پوائنٹ پہ رہے گا آغاز ہی تب ہوگا انسان کی کسی بھی خوشحالی کا ترقی کا اور اس کے مراتب کا جب اس کو ایمان کی دولت میسر آئے گی اسی واسطے قرآن مجید میں رب ذل جلال فرماتا والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ اللذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر اس بنیاد پر یہ چار نکاتی فرمولہ قرآن مجید برحان رشید میں رب ذل جلال نے ترتیب کے ساتھ انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے دیا کہ اگر ایمان نہیں وہ اڑتے اڑتے کائنات میں آسمانوں تک پہنچ جائے تو اس سے ظلیل ترین کوئی چیز نہیں اگر وہ صاحب ایمان ہے اور مٹی کے ایک کٹیا کے اندر وہ بیٹا ہوا ہے تو پھر اس کو فضیلت میسر ہے اور اس ایمان کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ نے انسان کے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ کا آج ہمارے لئے روشنی ہے اور اسی کے اندر آج سعادت ہے آج سب سے بڑی کش مکش یہ ہے کہ اسلام دشمن قوتیں انسان کو اپنا بنانا چاہتی ہیں اور یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ وہ اسلام دشمن ان قوتیں اسلام کے لئے ہمدرد ہیں اسلام کے خیرخوا ہیں وہ اسلام کو بلندی دینا چاہتے ہیں انسان کو بلندی دینا چاہتے ہیں اور وہ انسان کو آزادی دینا چاہتے ہیں اور وقار دینا چاہتے ہیں جبکہ ان کی گفتگو اول سے آخر تک سب دھوکہ ہے سب فراد ہے وہ انسان کی نجات کا ایجنڈا نہیں رکھتے بلکہ انسان کے ساتھ واردات کا ایجنڈا رکھتے ہیں ان کے پاس انسان کی آزادی کا لاحی عمل نہیں ہے بلکہ انسان کی بربادی کا لاحی عمل ہے ان کے پاس انسان کو اروج دینے کی کوئی بھی چیز نہیں ان کے پاس سارے کے سارے جو گرہیں وہ زوال کے ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان پر بحث کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالخصوص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ہر انسان کی جو باڑی ہے اس میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں فی ابن آدم ستون و سلاس میات سلام تین سو ساٹھ ہڈیاں تین سو ساٹھ جوڑ اور انسان کامیاب تب ہوتا ہے جب ہر جوڑ کا صدقہ دے اور روزانہ دے اگر اپنے جسم کا وہ صدقہ نہیں دیتا وہ جو کچھ بھی کر لے یعنی یہ صدقہ بھی تب قبول ہوگا جب پہلے ایمان لے آئے گا یعنی ایمان لانے کے بعد انسانیت کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ اپنا صدقہ دے اور ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے اب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خود ہی اگلے سوال کا جواب دے دیا کہ صدقہ کے لیے تو پیسے چاہیے صدقہ کے لیے سونا چاندی چاہیے صدقہ کے لیے صاحب حیثیت چاہیے تو ہر انسان جو ہے وہ تو پیسے ہی نہیں رکھتا پھر ہر انسان روزانہ ان سارے جوڑوں کا صدقہ کیسے ادا کر سکتا ہے اور صدقہ نہیں کرے گا تو پھر زلط میں رہے گا رسوائی میں رہے گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا فرمایا ہمارے پاس جو اس انسانی مشینری کی صحت کا صدقہ دینا ضروری ہے اس صدقے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں وہ پیسوں ہر اچھی بات صدقہ ہے یعنی اگر وہ انسان دن میں کسی کو تبلیغ کرتا ہے کیوں آیتیں قرآن پڑھا دیتا ہے نماز کے مسائل بتاتا ہے کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو امر بالمعروف کرتا ہے نہ یعنی المنکر کرتا ہے تو اس سے اس کے جوڑوں کا صدقہ دا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما وعون الرجل اخاہ صدقہ کسی بھی دینی بھائی کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے یعنی مطلقا مدد یہ نہیں کہ اسے پیسے دے کے مدد کرنا کسی معاملہ میں اس کو رستہ بتانا اس کے کسی کام آ جانا کسی چیز سے بھی جب اس کی مدد کرتا ہے تو اس کے جسم کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ فرما وَالشَّرْبَتُ مِنَ الْمَائِ يَسْكِهَا صدقہ پانی کا گھونٹ کسی کو پلا دے تو یہ بھی صدقہ ہے وَإِمَاتَتُ الْعَذَا عنی طریق صدقہ رستے میں کوئی کانٹا پڑا ہو کوئی تہنی کانٹے دار پڑی اسے اٹھا کے سیڈ پہ رکھ دے پھر بھی اس کے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مشینری کے لیے ہر ہر جو پرزہ ہے اس کا صدقہ دینا لازمی قرار دیا اور وہ صدقہ سالانہ نہیں بلکہ ہر دن فی کل یوم ہر دن وہ صدقہ دینا ضروری ہے تو اس بنیاد پر اب وہ انسانیت جو اسلام کے دامن میں نہیں تو وہ نحوست میں ہے اس کا کبھی صدقہ ادا کیا ہی نہیں گیا چونکہ صدقے کے لیے پہلے ایمان ہے ایمان کے بعد پھر آگے صدقہ جو ہے وہ ادا ہوگا تو ایک مومن کی شکل میں جو انسانیت ہے یہ ہے وہ انسانیت کہ جو مفلوج انسانیت نہیں اور جو جام انسانیت نہیں منحوس انسانیت نہیں بلکہ وہ انسانیت ہے کہ جس کا روزانہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے اگرچہ صدقہ ادا کرنے والے کو پتا بھی ہے تو یقینا اسے دن میں ایسے معاملات کا یقینا سامنا ہوتا ہے کہ جنس کے وجہ سے اس کا کوئی نہ کوئی کام ایسا ہوگا کہ جس کو صدقہ سے تعبیر کیا جائے گا حالان کہ وہ کوئی کروڑ پتی نہیں کہ روزانہ تین سو ساٹھ آزا کہ وہ صدقہ ادا کرے لیکن یہ شریعت متحرہ میں ساری چیزوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ یہ تو کر سکتا ہے کہ کسی کو کلمہ خیر بتا دے یہ تو کر سکتا ہے کہ وہ رستے سے کانٹا اٹھا دے اس پر تو کوئی چیز خرچ نہیں ہوتی اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے راز انسانیت بتایا کہ انسان اس بنیاد پر ترقی کر سکتا ہے جو قرآن و سنت کے اندر ہمارے لئے جس پیغام کو رکھا گیا ہے دوسرے مقام پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو اس لحاظ سے بھی مفید قرار دیا معاشرے میں اور اس کی جو افضائش ہے اور تربیت ہے اس میں اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم رکھا آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اس سوچ میں کہ ہم بالکل الگ تھلگ ہو جاتے ہیں ہم کسی سے ملتے ہی نہیں ہم معاشرے میں رہتے ہی نہیں یہ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ملیں گے معاشرے میں رہیں گے تو پھر ہمارے لئے مسائل پیدا ہو جائیں گے اور علیدہ رہیں نہ کوئی ہمیں ملے نہ کوئی ہم سے ملاقات کرے نہ ہمیں ان کی طرف سے کسی طرح کی کوئی عذیت پہنچے تو یہ ہمارے لئے اچھا ہے اس میں ایک سوچ مزید ان سے عالی سوچ تھی جو آپ نے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہبانیت کی اجازت دے دو ہم شہروں سے نکل جائیں ہم جا کر ویرانوں میں رہیں غاروں میں رہیں ہم پہاڑوں میں جنگلوں میں جا کر رہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نہیں کہ میری امت میں یہ جائز نہیں کہ تم معاشرہ چھوڑ کے پہاڑوں میں دیرے لگا کے بیٹھ جاؤ تو معاشرے کو پھر صحیح کون کرے گا معاشرے میں رہ کر تم نے سامنا کرنا ہے معاشرے میں لوگوں کی عذیتوں کا اور اس کے باوجود سبر کر انہیں جن کی عذیت ہے انہیں ہی پھر حق سمجھانا ہے اور انہی جہنم سے نکال کے جنت کے رستے پہ لگانا ہے تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراہب سے منع کر کے فرما سوسائٹی کے اندر تم نے رہنا ہے ایک جو یہاں میں حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں یہ ہے کہ لوگ کچھ یہ ذین بنا لیتے ہیں کہ ہم کیوں سردردی لیں کسی کی کوئی گرتا ہے کمہ میں تو گر جائے کوئی گمراہ ہوتا ہے تو ہو جائے کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے ہم تو محفوظ ہیں اس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جو جام ترمزی میں حدیث شریف موجود ہے سرکار فرماتے المؤمن اللذی یخالت الناس وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے لوگوں سے ملتا جلتا ہے اگرچہ اس کی کوئی حاجات نہیں ملنے میں وہ علیدہ رہ کے بھی زندگی گزار سکتا لیکن پھر بھی وہ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے لوگوں سے ملتا جلتا ہے پھر کئی شکوے کئی شکایتیں کئی معاملات بنتے ہیں ملنے کے وجہ سے پھر اس کو کئی تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں چونکہ وہ بالکل کٹ آف نہیں ہے معاشرے سے وہ معاشرے کے اندر معاشرے کے مسائل کو سمجھتا ہے ان کو فیس کرتا ہے اور جو بدی ہے اس کا مقابلہ کرتا ہے معاشرے سے بالکل کٹ کے سائیڈ پہ نہیں رہتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر من اللذی لا یخالت الناس میری شریعت میں سے ملتا جلتا ہی نہیں لوگوں سے میل جولی نہیں رکھتا اور نہ ہی لوگوں کی عذیت پہ سبر کرتا ہے یعنی اگر کسی مقام پر سٹینڈ لے گا تو پھر آگے کوئی اسے پتھر بھی لگے گا یا کوئی اس کو کسی طرح کسی سختی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا تو کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں انسانیت کی تعمیر کا یہ طریقہ بھی رکھا کہ انسانیت میں یہ چیز انسان کی افضلیت کے لیے ہے کہ وہ یعنی اپوزیشن کے ہوتے ہوئے اپنی اصلاح کی دعوت اور کوشش کو آگے بڑھائے اس میں اگرچہ اس کو سعوبتیں برداشت کرنی پڑیں گی تو وہ سعوبتوں کا برداشت کرنا اس کے لیے ناکامی نہیں سعوبتوں کا آنا اس کے لیے کامیابی ہے جو تندی عباد مخالف سے نہ گھبرا اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے تو اس بنیاد پر یعنی جب وہ بھمر میں پھنستا ہے جب وہ کسی توفان کا مقابلہ کرتا ہے تو یہیں سے پھر اس کی بلندی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو دلاسہ بھی دیا کہ تم بالکل کٹ کے سب سے سب کچھ چھوڑ کے کہیں کسی کنارے پہ جا کر نہ بیٹھو بلکہ معاشرے کو فیس کرو اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا کردار ادا کرو وہ نساب ابھی بڑا دور کا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نساب ہوگی معاشرے کا کہ اب بکری لے کر پہاڑ پہاڑ پہ چلے جاؤ اور اپنا ایمان بچاؤ اس وقت پھر نساب جو ہے وہ ان حالات کے لحاظ سے جا کر اس حیثیت میں ہوگا کہ جب اپنا ایمان بچانا بھی مشکل ہو گیا ہے اور کسی کا کیا بچانا ہے یا اور کسی رہنمائی کیا کرنی اب تو اپنا ایمان بھی نہیں بچ رہا تو پھر یہ ہوگا کہ کاروبار چھوڑو گھر چھوڑو سب کچھ چھوڑو کم از کم اپنا ایمان تو بچاؤ اور پھر ایک بکری لے جاؤ اس کو گزارا گھاس پہ ہو جائے گا تمہارا اس کے دودھ پہ ہو جائے گا تو وہ باتیں ابھی بڑی باد کی ہیں اب یہ امت کا اس وقت اور ابھی آنے والے قریب کے حالات میں یہ پیریڈ ہے یہ نساب ہے کہ معاشرے میں رہ کر یعنی مخالفت کو برداشت کر کے پھر بھی بدی کے رستے کی رکاوٹ بننا یعنی اب اگر کوئی اس لیے سائٹ پہ ہو جائے کہ اگر کوئی گرتا ہے تو گرتا رہے تو پھر عمر بالمعروف اور نحی المنکر کا جو فریضہ ہے اس امت پر اس کے لحاظ سے کل اس بندے کا مواخضہ ہوگا کہ وہ تم نے کہا ادا کیا تم نے تو کہا جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے کوئی گرتا ہے مرتا ہے مرتا رہے اس بنیاد پر انسانیت کا راز نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اس جہت سے اجاگر کیا کہ جس کے اندر سماج میں معاشرے میں انسان کا کردار نظر آئے اور وہ آندھیوں توفانوں کا مقابلہ کرنے کی اپنی طبیعت رکھتا ہو اور جتنا کر سکتا ہو وہ مقابلے میں نکلے ایسے ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو وحشت سے بچانے نہ بنے درندہ نہ بنے اس کو عبادات کے رستے پہ لگایا گیا وہ پلر زاف اسلام ان کی طرف متوجہ کیا گیا جسم کی عبادت مال کے لحاظ عبادت نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے اس پر پابندی کا حکم دے کر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کچھ معاملات انسانیت کے ایسے بھی بتائے کہ جن کی وجہ سے انسان کو جو نماز روزے سے ترقی ملتی ہے اس سے دیگر معاملات میں جا کر بڑی ترقی بھی حاصل ہو سکتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ نماز روزے کو پسے پشت چھوڑ دے نماز روزے پر قائم رہتے ہوئے تم نے اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا ہے حضرت ابو دردہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا جس طرح کہ ہم کئی احادیث یہ پچھلے سبق میں بھی بتا چکے ہیں کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا انداز ہے کہ سوال کر کے صحابہ سے کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں تو حالانکہ صحابہ تو ویسے ہی مشتاق بیٹھے ہیں کہ سرکار کوئی ارشاد فرمائیں لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر کے پھر جو جواب دینے کا طریقہ ہے اس میں آپ نے فرما کیا میں تمہیں اس درجے کا نہ بتاؤں اس مقام کے بارے میں جو نماز سے بھی افضل ہے والسیام روزے سے بھی افضل ہے والصدقہ صدقے سے بھی افضل ہے اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تعلیم دے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہے ایمان ایمان کے بعد یہ ہیں فرائض اور زکاة یہ سب کچھ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ افضل ایک اور عمل آ رہا ہے تو یہ چھوڑ کے وہ کوئی افضل کرے گا تو پھر تو اس کے فرائض ہی رہ جائیں گے اور فرائض پر مواخضہ بڑھا سکت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فقاحت یہ ہے کہ یہ تو لازمی ہے یہ کرنے ہی لیکن میں اس سے بھی ایک بڑا کام تمہیں بتاؤں کیا میں تمہیں اس کی طرف متوجہ نہ کروں وہ چیز نہ بتاؤں تو صحابہ علیہ مردوان نے کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ارشاد فرمائیں کہ نماز روزے سے جو ہم اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں وہ تو کری رہے ہیں یہ کرتے ہوئے پھر اس سے بڑا منصب ہمیں کیسے مل سکتا ہے اب یہاں بھی پھر میں حدیث کا اگلا حصہ بیان کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں جس طرح آج کچھ لوگ مثلا سماجی تو وہاں پہلے ایمان ضروری ہے پھر اس کے بعد جا کر سماجی خدمت کا فائدہ ہوگا اور ایسے یہاں پہلے ایمان ضروری ہے اور ایمان کے بعد عبادات جو فرائض ہیں وہ بھی ضروری ہیں اور اس کے ساتھ اگلی بات کا درجہ بھی بہت بڑا ہے کہ جس کو ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نمازی بڑا ہے لیکن اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتا جو آگے رسول اکرم صلی اللہ اللہ سلم بیان کرنے والے ہیں اور وہ انسانیت کا بہت بڑا توفہ ہے وہ روزے دار تو بڑا ہے لیکن وہ اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا کہ جس کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو اس نکتہ نظر سے اس حدیث کو سمجھنا چاہئے نہ یہ کہ یہ نماز روزے یہ چھوٹی باتیں ہیں تو وہ درست نہیں ہے جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کیا چیز ہے کہ جس سے نماز روزہ حج زکاة سے بھی بڑا درجہ بندے کو مل جاتا ہے تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں صلح کا کردار ادا کرنا یعنی دو ناراض بندوں کو راضی کر دینا ان کی اندر صلح کا جو کردار ہے یہ کردار اب دیکھو یعنی انسانیت کو یہ روشنی کہاں سے مل سکتی ہے سوائے گمبد خزرہ کی ہریالی اور حرم کے انوار کے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے لحاظ سے جس کا سینکڑوں بار قرآن میں حکم ہے جس کچھ ہوتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھر بات واضح کی کہ ایک بندہ نمازی بھی ہے روزہ دار بھی ہے حاجی بھی ہے زکاة بھی دیتا ہے تو وہ اگر مزید ترقی کرنا چاہتا ہے اور اسے ضرور یہ ترقی کرنی چاہیے کہ وہ سلاح و ذات البین مسلمانوں کے درمیان اسلاح کا اور صلح کا کردار ادا کرے مسلمانوں میں انتشار اور فساد برپا کرنا یہ موند دیتا ہے انسان کے سارے کمانات کو یہ حلق سے حالق رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ ہے رموز انسانیت کہ جس کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان معاشرے میں سماج میں رہتا ہے تو کس انداز میں اسے رہنا چاہیے اور کس انداز میں اس کو اپنے ذریعے سے اوروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے یعنی نماز روزے کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے تقوی کا بوج اوروں پہ ڈالے کہ میں چونکہ تحجد گزار ہوں میں چونکہ روزے دار ہوں تو اس کی وجہ سے وہ اور لوگوں کو بالکل کسی خاتے میں نہ سمجھے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی روشنی اس جہت میں بھی عطا فرمائے اور پھر ایک عام بات شاید آج اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو ہر کوئی وہ بات کرتا ہو یعنی کسی کے سامنے جب اپنے دکھ چھیڑ کے بیٹھتا ہے اپنے مسائل چھیڑ کے بیٹھتا ہے تو فلان بھی بیمار ہے کاروبار بھی ٹھیک نہیں حالات ایسے ہیں یہ ہے وہ ہے تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے بھی انسان جس کو احتیاج ہے کھانے کے لحاظ سے پھر اس کی اولاد ہے اولاد سے اس کا دل متعلق ہے یعنی اولاد سے جو اس کا پیار ہے اس کی وجہ سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو معاملات ہیں ان کے لحاظ سے اسے دشواریاں پیش آتی ہیں تو اس سلسلہ میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں امام بخاری نے مفرد کے اندر اس کو ذکر کیا سرکار فرماتے ہیں لا يزال البلاؤ کا سلسلہ جاری ہی رہتا ہے آزمائش بلا ابتلا آزمائش ان کی ہوتی رہتی ہے تو اس سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میری ایک بات ختم ہوئی دوسری شروع ہو گئی مانگنی نہیں چاہیے آزمائش لیکن سرکار فرماتے ہیں ایسا ہوتا ہی رہتا ہے کیسے فی جسدہ وآہلہ وآہلہ کہیں تو اس کو یہ ہے کہ آج سردرد ہے کہیں یہ کہ آج گھٹنے درد کر رہے ہیں کہیں یہ کہ آج پیٹ میں درد ہے تو اس طرح کی صورتحال کا مومن کو سامنا ہوتا رہتا ہے پھر وآہلہ کہیں یہ کہ آج بیٹا بیمار ہے کہیں یہ آج بیٹی بیمار ہے کہیں بہن بیمار ہے فلان استدار بیمار ہے وآہلہ ہی اسے اپنے کاروبار کا مندہ ہے کہ آج یہ ہو گیا آج وہ ہو گیا تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے معاملات میں ہی چلتے چلتے مومن کی زندگی گزرتی ہے حتی یلق اللہ یہاں تک اس کی ملاقات اللہ سے ہو جاتی ہے مراد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو کس حالت میں فرما وما علیہ خطیعت اس کے دامن پر ایک گناہ بھی نہیں اس کے نام اعمال میں ایک بھی داغ نہیں اس کا کوئی بھی گناہ نہیں وہ کہاں گئے وہ جو آزمائش آتی رہی جسم میں مال میں ایال میں شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا بھی بتائی دوا بھی بتائی بیماریوں کا علاج بھی بتایا فاتحہ سے شفا بھی بتائی لیکن اس کے باوجود امت کو یہ دلاسہ بھی دیا کہ تھوڑا بہت اگر ایسا ہو جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ رب تجھ سے پیار نہیں کرتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اللہ کے برگزیدہ نہیں ہو یہ ایسے معاملات اس لیے ہیں کہ قیامت کے دن گناہوں کی سزا بہت سخت ہے اور دنیا میں بخار چڑ جائے خدا نخواستہ تو وہ جو گناہ جھاڑ دے گا وہ معاملہ آسان ہے اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لا يزال البلاو بالمومن مومن کے حالات میں ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں یعنی عمومی طور پر مومن دعا مانگے کہ میری آزمائش نہ ہو اور بلائیں دور رہیں لیکن اس کے باوجود مثلا آج سوسائٹی میں اگر ہم سروے کریں تو شاید سو فیصد لوگ یہی مالحی کہ مجھے پرابلم ہے جسم کے لحاظ سے جسمانی طور پر یہ مسئلہ ہے میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے میرے کاروبار میں یہ مسئلہ ہے تو یہ بات ایک کافر کو بھی ہے لیکن اس کو اس کے عوض میں کچھ نہیں ملے گا مومن کے زمن میں جو انسانیت ہے انہی حالات سے اس کے گناہ دھول رہے ہیں یعنی کافر کو جسمانی عوارے سے کچھ میسر نہیں آئے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا اس کو جو اہل ایال میں پریشانیاں لہک ہوتی ہیں اسے کچھ نہیں ملے گا وہ جہنم میں جائے گا اس کو کاروبار کا جو مندہ ہے اس لحاظ سے اسے کچھ نہیں ملے گا تو پھر انسانیت تو وہ چاہیے کہ جو صحت ہے تو پھر تو ویسے صحت ہے لیکن حالات بدلیں تو پھر بھی انسانیت کا بھلا ہو اور وہ بھلا جو ہے وہ دامن اسلام میں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی جسد ہی و اہل ہی اب فکر ہر کسی کو ہے جو بندہ اکل مند ہے پاگل نہیں فکر اس کو اندیشہ لاحق ہوتا ہے ان مسائل پر اور اندیشہ لاحق ہونا یہ طبیعت ہے لیکن اندیشے سے گناہ جھڑنا یہ شریعت ہے کہ جب اس کو اندیشہ لاحق ہوتا ہے فطری طور پر کہ میرا تو فلان بیمار ہے میرا تو کاروبار کا یہ ہو گیا ہے تو اس بنیاد پر یعنی انسان کو اگر ہما وقت نوازا ہے تو اسلام نے نوازا ہے کہ کوئی بھی انسان کی حالت بشرتے کہ وہ ایمان کے اندر ہے اور وہ اللہ سے شکوہ نہیں کر رہا تو پھر خالق کائنات جللہ جلال اس کو اس میں اور انسان میں فرق کیا ہے یعنی جانور بیمار ہو جاتا ہے جانور کے لحاظ سے معاملات ہوتے ہیں تو اس کو یہ نہیں ملتا درجہ عام لوگ تو کہتے ہیں کہ دیکھو جانوروں کو بڑی موج ہے جدھر چاہتے ہیں کھاتے پھرتے ہیں جو چاہتے کرتے پھرتے ہیں کوئی فکر فاقع نہیں انسان کو نوازہ کتنا ہے اور اسی کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ مومن کو عطا کیا کہ انسان کے جسم میں دل ہے اگر وہ مدغہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہوتا اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا تو پھر انسان کو انسانیت کے فلاح کے لیے اپنے دل کی صفائی رکھنی چاہیے آج فلاح انسانیت کے نام پر گلیاں تو ستری کی جاتی ہیں نالیاں ستری کی جاتی ہیں فلاح انسانیت کے نام پر بڑے بڑے پیکج اور بڑے بڑے منصوبے کھڑے کی جاتے لیکن جہاں سے فلاح انسانیت کا منبع ہے دل اسے آلودہ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر آلودگی بھر دی جاتی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما انہازی القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء فرما ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے تو جو اپنی دکان کا شوکیس بڑا صاف کر کے رکھتے ہیں اور جو ڈرائیور اپنی گاڑیوں کا جو فرنٹ شیشہ ہے بڑا صاف کر کے رکھتے ہیں اور ٹاکی اس پہ مارتے رہتے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ پہلے اپنے دل کا جو معاملہ ہے اس کے لحاظ سے اس کروڑ مرتبہ یعنی ماذا اللہ ہاتھ کسی کا اگر کٹ جائے تو مر تو نہیں جائے گا لیکن دل اگر بج گیا حرکت بند ہوگی تو کیسے جئے گا تو ہاتھ پہ سیائی لگی ہو وہ تو دوتا ہے اور دل پہ جو لگی ہے گناہ کی اس طرف توجہ نہیں چہرے کا داگ تو دور کرتا ہے لیکن دل پر جو گناہ کا لگا ہے اس کی فکر ہی نہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ترجیحات بتائیں اور ساری اصلاح کے لحاظ سے راج شروع اپنے دل سے کرو باطن سے پھر نور ظاہر پہ آ جائے گا جب فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو پھر زنگ اترتا کیسے ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرت ذکر الموت و تلاوت القرآن موت کو کسرت سے یاد رکھیں تو دل کا زنگ اتر جاتا ہے قرآن کی تلاوت کریں تو دل کا زنگ اتر جاتا ہے تو اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ سے کروڑ انوار تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلل جلال اس اشراع مغفرت کے اندر ہمیں رموز انسانیت سمجھ کر پوری زندگی اس کے مطابق بسر کرنے کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوی ان الحمد للہ رب العالمین کی سب کی دلی نیک تمنہ پوری فرما یا اللہ اس کو جتنے بھی بعد میں سنیں گے یا اللہ سب کو ان کی دلی نیک مقاصد پورے فرما یا اللہ اس کے لحاظ سے ہمارے کار کنان آج ٹی کے احباب جو بھی میند کرتے ہیں یا آگے اس کو تیار کرنے کے لحاظ سے کلپ بنانے کے لحاظ سے آگے پہنچانے کے لحاظ سے یا اللہ سب کو عجل عظیم عطا فرما یا اللہ ہمیں اس نیٹورک کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ قرآن و سنت کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس کائنات میں ہزاروں لاکھوں لوگ بدی پھیلا رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں ہمارا نیکی کا یہ پیغام اور یہ آواز ایک کمزور سی ہے اے اللہ اس کو پرزور بنا دے اور اس کو اپنی حمایت تعید سے مؤثر بنا دے یا اللہ تمام سازشوں سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کو استحقام عطا فرما عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما مسلمان دنیا میں جہاں کئی مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما یا اللہ شرعہ مغفرت میں ہم سب مغفرت فرما وصل اللہ تعالی اللہ حبیبی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وآلی وآلی